اسلام علیکم ناظرین حرپل جیوکا ڈراما سیریل بیلے گام چاکہ بہت انڈرسٹرین ہو گئنے والی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب رمشہ آتی ہے اپنے چاچا کے پاس اور کہتی ہے کہ بس بہت آپ نے میری چیزوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور بہت حلال کا پیسہ دکھا کر حرام کا پیسہ کھا لیا کیونکہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ میرے پیسہ تھا اور وہ سب کچھ آپ نے حرام کا پیسہ کھایا ہے اس لئے آپ کے لئے بہتری ہے کہ آپ اس کاروبار کو بند کریں اور جو میری چیز ہے اسے شرافت سے مینام کر دیجئے ورنہ میں آپ کے ساتھ بہت بڑا کروں گی تو اس کی چاچو کہتے ہیں کہ کر بھی کیا سکتے ہو تم رمشہ کہتے ہیں کہ مجھے گصہ اور دلان پر مجبور مت کریں میں جو کریں آپ وہی کر دیں اتنے سال میں یہاں سے لا پتہ رہی اور آپ نے تو میری دکان میرا مکان سب کچھ چٹ کر گیا مجھ تو یقینی نہیں تھا کہ آپ اتنا بے حیث لالچی اور بے رحم بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کے لئے بہتری ہے کہ آپ جو کرنا ہے ا اور مجھے آپ سے بلکل بھی کوئی بھی بات نہیں کرنے نہیں مجھے آپ کے مو لگنے کی زوت ہے آپ کو اور میرے رشتے سارے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ رشتی تو میں نے اسی دن ہی ختم کر دیتے جس دن میں اس گھر سے گئی تھی میں اپنی مکان اور دکان لینے کے لئے ہوں بہتری یہ ہے کہ آپ جلدہ جلدی سے خالی کر دیجئے انور صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے تھے میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے میں تمہیں ہرگز ان میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا اور ہی بات تمہارے کی تمہارے رشتے ناتے اس گھر سے ختم ہو چکے ہیں اس گھر میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں یہ بات سن کر رمشہ کہتے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ہیں میرے نام ہی ہے مجھے مجبور مت کریں کہ میں پولیس کو اپنے ساتھ لے کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں میں شرافت کی زبان سے کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ لوگ خاموشی سے یہاں سے چل جائیں ورنہ دوسری صدق میں میں آپ کو بہت برا کر سکتے ہیں یہ بات سن کر کہتے ہیں انور صاحب کہ تم اتنی طاقت رہو گئی ہو کہ تم پولی ہے کہ ہاں میں اتنی طاقت فر ہو گئی ہوں اگر آپ کو یہ میری طاقت نہیں دیکھنی تو بہتر ہے کہ خاموشی سے جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لیں ورنہ مجھے اپنی طاقت دکھانے پڑے گے سب کچھ دیکھیں گے آپ انویل ایپیسوڈ میں ویڈیو چیلی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں